موسیقی نمسکار ڈی ڈی نیوز پر آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ہمارا خاص پروگرام اس وقت میں ہوں لال چندر سنگھ اس کا اکرم میں ہم دیکھیں گے کچھ ایسی خبر ہے جن پر چرچہ ضروری ہے اور یہ چرچہ ہم کرنے والے ہیں اپنے سنباداتاؤں اور مہمانوں کے ساتھ اور آج ہم خاص طور پر بات کرنے والے ہیں جو آپ سے ٹھیک کچھ ہی دیر پہلے آپ دیکھ رہے تھے سیدھا پرسارن ویر بال دیوست پہلا ویر بال دیوست آج منایا جا رہا ہے کیا کچھ ہے اور اس کارکرم میں کیا کچھ رہا کیا اس کے پیچھے کی سوچ ہے ان سب چیزوں پر بات کریں گے ساتھی آج کی جو ہماری خاص چرچہ ہونے والی ہے وہ خاص چرچہ ہماری ہوگی کہ کس طرح سے جو دو ہزار بائیس ہے سال وہ بھارت کے لیے دیش کے لیے اپلبدیوں کا سال رہا ہے اور پردھان منطری نے خاص طور پر من کی بات میں آخری من کی بات جو اس سال کے اس میں خاص ذکر کیا ہے اس پر خاص چرچہ کرنے والے ہیں ہم لوگ ساتھی ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں آتنک کا اتنا زیادہ وہاں پر آتنک کی دہشت ہے ماحول ہے کہ امریکہ اور برٹن نے ایک بار اپنے کرمچاریوں کو پھر سے الیرٹ کیا ہے کہ وہ بالکل باہر نہ نکلیں دوت آواز کے اندر ہی رہیں اس طرح کا الیرٹ دیا ہے اور ساتھی ایک اور اچھی خبر یہ کہ نامی گنگے پریوجنا کو ویشوک سطر پر پہچان ملی ہے اس کی بھی کریں گے چرچہ لیکن سب سے پہلے اس وقت کی ہیڈ لائنز پردار منتری نریندر موڈی نے دلنے کے میجر دھیانچند راشتری اسٹیڈیم میں ویر بال دیوس کے افسر پر آئیوجی تحتیاسک کارکرم میں لیا بھاگ لگ بھگ تین ہزار بچوں کی مارچ پاسٹ کو جھنڈی دکھا کر کیا روانہ راشترپتی دروپدی مرمو آج سے تلنگانہ کے پانچ دیوسی دورے پر دورے کے پہلے دن راشترپتی آندر پردیش میں پریعتن منترالے کی پرساد یوجنا کے تحت شری شیلم مندر کے وکاس سے سمبندیت پر یوجناوں کا کریں گی یود گھاٹن اتر بھارت کے راجیوں میں شیط لہر کا پرکوب جاری راجستان کے چروع میں پارا زیرو ڈگری سلسیس تک گیا تو وہیں ماؤن ٹابو میں گاڑیوں پر جمی برف کی پرت ڈلے پنجاب سہد کئی راجیوں میں بھی تاپمان گرا کیندریے سواستی منترے ڈاکٹر منسک ماندبیا آج ویڈیو کونفرنسنگ کے ذریعے انڈین میڈیکل ایسوسیشن کے ساتھ کریں گے بیٹھا کوویڈ نائنٹین کے ستھتے اور تیاریوں کو لے کر خوکی چرچہ بھارت اور دکشرپورو ایشیا میں نویش کو دنیا کے عرب پتی دے رہے ہیں ترزی یو بی ایس بلینیر ایمبیشنس ریپورٹ دو ہزار بائیس کمسار ایک سروے میں اتھاون پرتشہ طرف پتی نویش کو نے بھارت اور دکشنپورو ایشیا کو نویش کے لیے اپنے پسندیدہ بازار کے روپ میں چنا پوشپ کمل دہل آج نیپال کے پردہان منتری کے روپ میں تیسری بار لے رہے ہیں شپت راشترپتے ویڈیادیوی بھنداری دلائیں گی پر ایبنگوپنیتہ کی شپت پردہان منتری نریندر موڈی نے دی بدھائی امریکہ میں برفیلے توفان کا قہر جاری مرتکوں کے سنکھیا بڑھ کر ہوئی چھپیس سردی نے لوگوں کو گھروں میں کیا قید بجلی کیا پورتی بری طرح سے پرباویت گھرے لو اور انتر راشتری اڑانے بھی بادہت اور چین نے اکہتر لڑاکو بیمانوں کے ساتھ تائیوان سیمہ پر کی سٹرائک ڈرل اکہتر لڑاکو بیمانوں میں سے سہتالیس نے تائیوان کے ہوایی کشیتر کو کیا پار تائیوان نے بیجنگ کے ان حملوں کو کشیتری شانتی کے لیے بتایا گھا تک یہ تھی اس وقت کی ہیڈ لائنز اور اب ہم کرتے ہیں چرچہ کی شروعات اور آج سب سے پہلی چرچہ پہلے ویر بال دیوست کے بارے میں پردھار منتری نریندر بودی نے ویر بال دیوست کے افسر پر آئیو جت اعتحا سے کارکرم میں لیا بھاگ تو یہ پہلا ویر بال دیوست چھبیس دسمبر دو ہزار بائیس یعنی آج کے دن آئیو جت کیا گیا جس میں پردھار منتری نے حصہ لیا لگ بھک تین ہزار بچوں کے ماچ پاسٹ کو جھنڈی دکھا کر پردھار منتری نریندر بودی نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے روانہ کیا راجدھاری نئی دلی کے میجر دھیانچند راستری سٹیڈیم میں یہ پہلا ویر بال دیوست آج منایا گیا موکھہ کارکرم پی ایم نے سکھ گروہ گووند سنگھ کے صاحب جادوں کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے انہیں شدھانجلی ارپی پردھار منتری نریندر بودی نے ویر بال دیوست پر ٹویٹ کر کے ان ساہب جادوں کو نمن کیا ہے پی ایم نے کہا ہے اپنے ٹویٹ میں ویر بال دیوست پر ہم ساہب جادوں اور ماتا گوچھلی جی کے ساحس کو یاد کرتے ہیں ساتھی پردھار منتری نریندر بودی نے کہا کہ ہم شری گروہ گوبند سنگھ جی کے ساحس کو بھی یاد کرتے ہیں پی ایم لگ بھگ تین سو بال کیرتن منڈلی دوارہ پرستت کیے جانے والے شبد کیرتن میں بھی شامل ہوئے اور پردھار منتری نے اس سال نو جنوری کو گروہ گوبند سنگھ کے پرکاش پرو پر ویر بال دیوست منانے کی گھوشنا کی تھی گروہ گوبند سنگھ کے پتروں ساہب جادہ بابا جوراور سنگھ اور بابا فتح سنگھ کا شہیدی دیوست 26 دسمبر کو ویر بال دیوست کے روپ میں منانے کی گھوشنا کی تھی پردھار منتری نے اور انگریب نے اپنا سکھ دھرم نہ تیاغنے پر ویر ساہب جادہ بابا فتح سنگھ اور جوراور سنگھ کو 26 دسمبر 705 کو دیوار میں زندہ چنوا دیا تھا اپنے سنسکرتے اپنے دیش کی شان کو نبھاتے ہوئے یہ دو ویر بالک شہید ہو گئے تھے تو دونوں ویر بالکوں کو یاد کرنے اور ان کو سمان دینے کا اب ہو رہا ہے کام اور اسی لیے ویر بال دیوست کی شروعات کی گئی ہے ویر بال دیوست کے منانے کی شروعات کرنا دونوں شہید بالکوں کو سمان کے روپ میں اور دیش کے بچوں کو وشیش روپ سے بتایا جائے گا دونوں ویر بالکوں کی شہادت کے بارے میں اور اس افسر پر پردھار بہتری نریندر موڈی نے خاص طور پر ویر بال دیوست کے بارے میں کیا کچھ کہا پہلے سے سن لیتے ہیں ویر بال دیوست ہمیں یاد دلائے گا کہ شوری کی پراکاشتہ کے سمائے کم آئیو مائنے نہیں رکھتی ویر بال دیوست ہمیں یاد دلائے گا کہ دس گروہوں کا یوگدان کیا ہے دیش کے سوابیمان کے لیے سکھ پرمپرہ کا بلیدان کیا ہے بیر بال دیوست ہمیں بتائے گا کی بھارت کیا ہے بھارت کی پہچان کیا ہے اور کس طرح سے ان ویروں کو ان شہیدوں کو سمان دینے کے بارے میں نظریہ بدلا ہے اس کا خاص طور پر پردہان مطلی نے ذکر کیا ہے سنتے ہیں دربھاگیا سے ہمیں اتحاس کے نام پر وہ گڑے ہوئے نیرےٹیو بتائے اور پڑھائے جاتے رہے جن سے ہمارے بھیتر ہین بھاونہ پیدا ہو باوجود اس کے ہمارے سماج نے ہماری پرمپراؤں نے ان گورو گاتھاؤں کو جیونت رکھا ساتھیوں اگر ہمیں بھارت کو بھوش میں سفلتا کے سکھروں تک لے جانا ہے تو ہمیں اتیت کے سنکچ اتنے جریوں سے بھی آجاد ہونا پڑے گا نشانت ہمارے سمالات فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں جو اس کارکرم میں لگاتار موجود رہے ابھی بھی وہیں پر ہیں نشانت پہلا یہ ویر بال دیوست کا آیوجن کیا جا رہا ہے جو دیش ہے اس کا پردہان ملتری نے ذکر کیا ہم آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ کئی کارکرموں کا پرسارن ہم نے دیکھا ہم نے اپنے درشقوں کو دکھایا آج اور اس موقع پر کیا کیا خاص کارکرم ہے نشانت جی دیکھئے لالچندر یہ جو پہلی بار ویر بال دیوست کا آیوجن کیا جا رہا ہے پردہان منتری نے جس کی گھوثنا اسی سال نو جنوری کو کی تھی گروہ گووینس سنگھ کے پرکاش پر کے موقع پر کی تھی نو جنوری کو گھوثنا ہوئی تھی جی تو دیش ور میں جیسے کی آپ نے دیکھا کی یہ میجر دھیانچند راستیے سٹیڈیم میں ایک مکھے کارکرم کا آیوجن کیا گیا جہاں پر پردہان منتری خود سامل ہوئے اس کے علاوہ بھی دیش کے تمام سکولوں میں اس طرح کے انٹریکٹیو کارکرم کا آیوجن کیا جا رہا ہے اور جس میں دیش بھر کے چھاتر چھاترہیں حصہ لے رہے ہیں سکول اور کولیجوں میں اس کے علاوہ جو نیبانت لیکن اور پیچ پرکیوکتہ بھی آجیب کی جائے گی اس موقع پر پر اس کے علاوہ جو سارف جنی کا ستھانوں پر جیسے کی ریلوے سٹیشن ہو گئے ہیں پیٹرول پمپ ہیں یا ائرپورٹ جیسی جگہوں پر دیجٹل پردرشنی بھی لگائی جائے گی تاکہ جو ویر جوراور سنگھ اور ویر فتیس سنگھ ہیں ان کی شہادت کے بارے میں لوگوں کو بتائے جائے آہ اس کے علاوہ بھی دیشور میں اور بھی کئی کارکرم آجد کے جائیں گے جس میں کی جو پرمک ڈگنیٹریز ہیں وہ وہاں پر سامل ہوں گے اور صاحب جادوں کی جیون گاثہ اور بلیدان کے بارے میں آہ چھاتروں کو بتائیں گے تو نشی طور پر یہ آہ جیسا کہ پردان منتری نے بھی کہا کہ جو آہ کیول نو سال اور سات سال جو جرابر تھے ہیں جن کے عمر نو سال تھی اور پھتے تھے جن کے عمر سات سال اتنی کم عمر میں انہوں نے اپنے دھارمک سدھانتوں سے سمجھوتا نہیں کیا انہوں نے دھرم پریورتر سے انکار کر دیا اور نیائے کے آگے چھکے نہیں اور ان کے بلیدان کو بلیدان میں نے کہا کہ یہ بہت پرانی بات نہیں ہے تین صدی پرانی جو یہ جو گھٹنا ہوئی تھی سترہ سو چاریسوی کی ہے تین صدی پرانی یہ گھٹنا ہے اور اس کو بھلا دیا گیا اور ان کو بھلا دیا گیا اور اس کو پھر سے جیویت کرنے کی ضرورت ہے پناہ جیویت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو دیش کی جو یوہ پیڑی ہے وہ اس کے بارے میں جان سکے صحیح اتحاس کی جانکاری مل پائے چلیے بہت بہت شکریہ نشان جڑنے کے لیے اور جانکاری دینے کے لیے تو یہ ویر بال دیوست کو منانے کا ایک مکہ طور پر مقصد ہے کہ ویر بالکوں کی جو گاتھا ہے وہ دیش کے بچے بچے کو ہر ایک بچے کو بتایا جائے اور ان میں وہ جذبہ وہ اتصاہ پیدا کیا جائے برتے انگلی خبر کی طرف اور اب ہم روک کر رہے ہیں آج کی خاص چرچہ جس پر ہم کرنے والے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی نے جس طرح سے سال دو ہزار بائیس کو بھارت کے اتکرش کا ورش بتایا آخری من کی بات جو اس سال کا کارکرم ہے اس میں پردھان منتری نریندر موڈی نے سال دو ہزار بائیس کو بتایا بھارت کے اتکرش کا ورش اور انہوں نے کئی اپلدھیاں بھی گنائی ہیں سال کے آخری من کی بات میں پی ایم نے بھارت کے وکاس اور گروت ہنجل کے روپ میں آج نر بھار بھارت کی کچھ خاص کامیابی کی چرچہ کی دو ہزار بائیس کی بھی میں سفلتاؤں نے آج پورے بشو میں بھارت کے لیے ایک وشش ستھان بنایا ہے سال دو ہزار بائیس میں بھارت نے دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ارثوے وسطہ کا مقام حاصل کیا ہے تو ارثوے وسطہ کے کشتر میں یہ ایک بڑی اپلدھی رہی دو ہزار بائیس میں بھارت نے دو سو بیس کروڑ ویکسن کا آوشوہ سنی آکڑا پار کرنے کا ریکارڈ بنایا یہ کوویڈ ویکسن کی بات ہو رہی ہے سال دو ہزار بائیس میں بھارت نے نریات کا چار سو بلین ڈالر کا جادوی آکڑا پار کر لیا اور دنیا میں اپنی غامیابی کا پرچم لہرائیا دو ہزار بائیس میں دیش کے جن جن نے آت نربھر بھارت کے سنکلپ کو اپنایا اور اسے جی کر دکھایا پردھان منتری نے ان باتوں کا ذکر کیا ہے دو ہزار بائیس میں بھارت کے پہلے سو دیشی ائرکرافٹ آئی این ایس ویکرانت کا سواگت کیا گیا سال دو ہزار بائیس میں انترکش رکشہ ڈرون جیسے کشیتروں میں بھارت کا اتکش آج دنیا کے سامنے ہیں اور بات کھیل کی بھی کر لیتے ہیں کھیل کے میدان میں بھی افلبدھیوں کا سال رہا چاہے کامن ویلتھ گیمز ہو مہلا آکی ٹیم کی جیت اور یواؤں نے اپنا زبردست سامر تھی دکھایا ہے پی ایم نے مند کی بات کر کر میں ایک بار پھر دنیا کی بڑی آرثک شکتی جی ٹوینٹی کو خامیاب بنانے کا احوان کیا اسی سال دو ہزار بائیس میں بھارت کو جی ٹوینٹی سموک یا دھکشتہ کی ذمہ داری بھی ملی ہے تو خاص طور پر پی ایم نے کہا کہ سال دو ہزار تیس میں ہمیں جی ٹوینٹی کے اتصاہ کو نئی اونچائی پر لے کر جانا ہے اس آئیو جن کو ایک جن آندولن بنانا ہے پی ایم نے کہا پچھلے آٹھ برشوں میں ساماجک بھاگیداری کے آندولنوں سے دیشنے سوچھ بھارت اور جل جی ون مشن میں قامیابی پائی ہے وشو گروہ بھارت کی اپنی پریکلپنا کو ساکار کرنے کے لیے دیش کے سامنے جی ٹوینٹی ایک موقع ہے تو بھارت نے سال دو ہزار بائیس میں دنیا کے سامنے گروت ہنجن کے روپ میں اپنے کو ستھاپت کیا ہے اور اگلے سال یعنی جو سال آنے والا ہے دو ہزار تئیس اس میں ہمیں اپنے شوکیس کو دنیا کے سامنے لاکر ایک سشکت بھارت مضبوط بھارت کی چھوی کو مل جل کر پردشت کرنا ہے یہ خاص طور پر پردہان منطری نے یہ باتیں کہی ہیں اور اب ہمارے ساتھ اس خبر پر چرچہ کرنے کے لیے دو خاص مہمان جڑ رہے ہیں راجیب جیٹلی جی جو بھارتی جنتہ پارٹی کے پروقتہ ہیں وہ جڑ چکے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ اجائے اوپاد دھیائی جی بھی سٹوڈیو میں موجود ہیں جو کانگریس کے پروقتہ ہیں بہت بہت سواگت آپ دونوں کا تو اجائے اوپاد دھیائی ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہیں اور راجیب جیٹلی جی بھی جڑنے والے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے تو ان کا نظریہ لیں گے لیکن پہلے آجائے جی کا نظریہ لیں لیتے ہیں آجائے جی پردہان منطری نے تمام اپلبدھیاں گنائی من کی بات کے آخری اپیسوڈ میں دوہزار بائیس کے اپیسوڈ میں کئی شیطروں کا ذکر کیا آپ ان اپلبدھیوں میں کچھ اور اپلبدھیوں کو جڑنا چاہیں گے کیا دیکھیں پردہان منطری جی نشی طور پر جب بھی چرچہ کریں گے تو سرکار کی اپلبدھیوں کی چرچہ کریں گے اور سرکار کے پکچھ میں ہی اپنی بات رکھیں گے اور اکھی بھی جانی چاہیے کوئی بھی سرکار ہوگی تو یہی کرتی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور سچ ہے کچھ چھتروں میں ہم نے پرگتی بھی کی ہے چونکہ ایک پرکریہ ہوتی ہے پرگتی کی لیکن اس سچائی کے ساتھ اس کو بھی ہمیں بیقت کرنا پڑے گا جیسے کہ ابھی انہوں نے من کی بات کے ساتھ ایک بات کہی گروتھ انجن کی گروتھ انجن کے لیے آر وی آئی کے جو مودرک سمیتی ہے نیتی سمیتی ہے اس کے جینت برما جی ہیں ابھی تیز تاریخ تین دن چار دن پہلے انہوں نے ایک ریپورٹ دی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کے ارث بیوستہ اتنت ناجو کے استثیتی میں ہے اور اس کے کارن بتایا ہے کہ گروتھ انجن چار پیدان پر چلتی ہے اس کے لیے چار استمب ہوتے ہیں پہلا نریات ہوتا ہے دوسرا ساروجینک خرچ ہوتا ہے یہاں ایک انپورٹ میں دے دوں میں بلکل آپ کنٹینیو کیجئے گا میں صرف ایک انپورٹ دے رہا ہوں کیونکہ وہ لوگ ابھی کوئی ہے نہیں بارتی جیتا پارٹی کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے ابھی ایک ریپورٹ چھپی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا کے باقی دیشوں کی ارث بیوستہ ایک ٹریک پر جا رہی ہے اور بھارت کی ارث بیوستہ بلکل دوسرے ٹریک پر جا کر کے پرگتی کرتی ہوئی دکھائی پر رہی ہے اور ابھی چاہے وشو وینک ہو آئی ایم ایف ہو اس نے جو بھارت کی جی ڈی پی کا انمان لگایا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا نہیں کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس سے یہ الگ بات ہے میں نے لالچن جی پوری بات ابھی نہیں کی آپ کی جی بلکل پوری ایک دو منٹ ہم کو سمیزر دیجئے پہلی بات ہے کہ جو گروت ہنجن ہے وہ چار اوڈھارناؤں پر عوستیت ہوتا ہے ایک نیریات ہے نیریات نیشچی طور پر بڑھا ہے چار سو بیوین ڈالر کا بڑھا ہے میں سکر رہا ہوں بڑھا ہے اور بڑھنے کے کئی اس کے میجر سے ہیں لیکن انتراسٹیہ اس طرح پر جو اس طرح مندی کا دور چل لہا ہے اس میں نیریات ایک گروت ہنجن آپ کی ارث بہوستہ کے مجبوتی کے لیے وہ کارک نہیں ہو سا پائے گا ساروجینک کھرچ وہ بھی بڑھا ہے اور اس لیے بڑھا ہے کیونکہ ہم راجکوسی یہ گھٹا ہمارا بڑھ رہا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے پھائدے کا سودا نہیں ہے جو سب سے مہتپون گروت کے لیے جروری ارث بہوستہ کے وہ ہے نیجی اپبھوگ اور ساتھ میں پنجی نیویس سنجوگ کی بات ہے یا پریستیتیوں کی بات ہے کہ یہ دونوں ڈاؤن ہو رہے ہیں اور لگتار ڈاؤن ہو رہے ہیں یہ آر بی آئی نے کہا ہے جی اپادہ ہے نہیں بولنا ہے لالچن جی نہیں بولنا ہے اور سرکار کی ہی ریپورٹ ہے تو سرکار یہ مان نہیں ہے کہ یہ دونوں ایدی گھٹ رہے ہیں یہ درساتہ ہے کہ بہت ہی ناجوک استیتی میں ایدی وہ بھوگ نہیں بڑھے گا اور بھوگ نہیں بڑھے گا اس کا مطلب انڈسٹری پر اس کا اثر پڑے گا خپت پر اثر پڑے گا اور خپت پر جب اثر پڑے گا تو سپلائی چین پر آپ کا اثر پڑے گا پنجی نیویس اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ انشچیتاؤں کا ابھی بھی دور چل رہا ہے جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ ہمارا جی ڈی پی کا گروہ کا انمان آر وی آئی خود انمان سات پرتیسات کے بدلے اب دو چھے دساملاو آٹھ پرتیسات ابھی چاہ پان دن پر نہیں کیا ہے کم کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھرم نہیں سچائی کو بیکٹ کرنا چاہیے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہاں انتراشتی یہ اسطر پر دکھتے ہیں اور انٹرنیشنل لگل پر جو الانچنگ دکھتے ہیں چین کی جیڈیٹی کو بھی سنشودیت کر کے دو دشملہ سات یعنی کہ ڈھائی کے اسپاس تین کے اسپاس رکھا ہے بیسویک اسطر پر ہے میں مانتا ہوں امریکہ کے بھی ارثباؤستہ کی اپنی پرستیتیاں ہیں سب کی اپنی اپنی ہیں لیکن جو ہماری پرستیتی ہے ہم اسی پر چرچہ کریں گے ہم کہتے ہیں دو ہزار بائیس میں ہم نے بہت اپلبدی کی ہے تو ہم نے ڈبل انکم کی بات کی شانوکی کی تھی کیا ہو گیا ہم نے دو ہزار بائیس میں سب کو گھر دینے کی بات کی تھی کیا وہ ہو گیا دولر کہاں چلا گیا دو ہزار بائیس میں ہی اپلبدی ہم سے ہوئی ہے کہ ہم کتنے آگے بڑھ گئے سو روپے تک کا پیٹرول ڈیجل چالیس پرتیسط ڈاؤن ہونے کے بعد انٹرنیشنل مارکٹ میں کروڈ آئیل کا ہم ابھی بھی سو روپے کے آس پاس دینا ہے تو کیا یہ کم ہوا ہے یہ دو ہزار بائیس کی یہ سب بھی اپلبدی ہے سرکار چونکہ اپنی پلبدی بتائیں گی لیکن سچائی بیعت کرنا ہم سب کا کام نشیط طور پر اس کو لے کر کانٹر کرنے کا کام جو ہے وہ سرکار کا ہے بھارتی جنتہ پارٹی جو ستہ داری پارٹی ہے ان کا کام ہے لیکن کیونکہ وہ ابھی ہے نہیں اس لیے اگرم کانٹر ایک پترکار کے حصے سے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھئے آپ نے ڈالر کے مقابلے روپے کی قیمت کا ذکر کیا کیونکہ ویت منتری نے کئی بار سنسد کے اندر بھی اس کو لے کر اپنی بات رکھی ہے اس کے مقابلے بھارتی روپے کی جو گراوٹ ہے وہ بہت کم ہے پہلی بات دوسری بات آپ نے کہا کہ ہمارا گروت ہمارا جی ڈی پی ٹھیک ہے ہماری جی ڈی پی دس پرتیشت سے بھی اگر زیادہ ہو تو بڑی اچھی بات ہے لیکن ہمیں ویشویت پریستیتیوں کو دھیان میں رکھنا پڑے گا یہی وہ ویشویت اسی دھرتی پر بھارت بھی ہے جس دھرتی پر باقی دیش ہیں تو باقی دیشوں میں اگر ویکاس کی در پر بھاویت ہوئی ہے خاص طور پر پوسٹ کوویڈ کو لے کر کے ویسے میں اگر بھارت کی ارثویبستہ بلکل الگ دکھائی پڑ رہے پرگتی کرتی بھی دکھائی پڑ رہی ہے تو ہمیں کل ملا کر کے اس کو اپلپدھی ماننی چاہیے کیوں لالچن جی بہت اچھا پرسنہ اپنے کیا ہے ہم بھارت کے پریپیکش میں اور کوئی بھی ارثویبستہ آج کے ڈیٹ میں انٹرڈیپنڈنسی ہے تو صرف ایک دیش سے نہیں چلتی ہے ہم اس کو سوکارتے ہیں لیکن ہمیں اس دور کو اور اس پورے پرسطہپناوں کو لینا ہوگا کہ دوہزار کوویڈ کے پری کوویڈ ہمارا سیچویشن کیا تھا کیا ہم پری کوویڈ سیچویشن پر بھی ابھی آ پائے ہیں کی نہیں ابھی وہاں بھی ہم نہیں کھڑا ہیں ہم چاہے آنکڑوں کی بازیگری دکھائیں یا ہم صرف بولنے کے لیے کچھ بھی بول دے لیکن ست کو جنتہ کے بیچ رکھنے کا دائی تو آپ کا ہمارا سب کا بنتا ہے سرکار کا اور بپکچ کا دونوں کو ست یہی ہے کہ ابھی مہنگائی بیروزگاری کی جو علم ہے جس طرح سے بیروزگاری کو مہنگائی کو رکنے کے لیے جس طرح سرکار لگتار جو ریپوریٹوری سے بڑھا رہی ہے وہ پریستی عدی نہیں ہوتی تو نہیں بڑھاتی نرملا سترہ منجی نے خود کہا کہ ڈولر کا جب بات آئی تو انہوں نے کہا کہ روپیہ نہیں کیمت نہیں ہو رہی ہے یہ ساری پریستی ہمیں درسار یہ کہ سرکار صرف دکھاوے کے لیے نہیں ست کو بیقت کرے گریبی رکھا سے کتنے لوگ نیچے آگئے ہیں کتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے روزگاروں کی سنکھیا کیا ہو گئی ہے روپیہ کا کی ریاض کی سچائی کیا ہے راجیب جیٹلی 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 ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راجیب جیٹلی 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 جو پردھان ملتری نے بند کی بات میں دو ہزار بائیس کی اپل بڑیوں کا ذکر کیا میں نے اجائی جی سے کہا کہ آپ بھی اس میں کچھ اپلب دیا جوڑی بھائی دو ہزار بائیس کے لیے لیکن یہ اپلب دیوں کو جوڑنے کے بجائے کہیں کہ نہیں یہ تو اپلب دیوں کا سال نہیں رہا ہے آپ بتائیے آپ کچھ اور جوڑنا چاہیں گے چوتھی ارث ویوستہ ہو چکے ہیں مجبور ارث ویوستہ ہو چکے ہیں تیسری بھی بننے والے ہیں بہت جل آپ کو میری آرہی 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 چین بھی اس بات سے پریشان ہے جو چین کے اندر کمپنیاں تھی وہ دھیرے دھیرے مائیگرٹ کر کے پوچھتا ہے بار بار کیسے بھارت کے پردھان منتری نے اپنے دیش کے اندر اس طریقے سے ارث ویوستہ کو مجبوط کیا وہ جاننا چاہتے ہے اس بات کو لے کر ہم نے تو دنیا کو ویکسن دی ہے جو دنیا میں آپ نے دیکھا ہو گا ویکسن کتنی قیمت چیز تھی لو پے کر پیمٹ کر ویکسن لے رہے دے وہ پورے بھارت ورش کو بینا کسی قیمت کے بینا کسی 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 اور یہ سرشت کرنا میرا دیش کو بیڈ فری رہے نہیں بات تو تیزری آپ نے کہی غریب وقت گریب وقت جب میں بات کر گریب محسوس کیا یہ پریورتن میرا خیال رکھنے والا اس دیش کے اگر کوئی پردھان ملتی نہیں اس کا ثبوت نہیں چاہیے ہمیں ہمیں منڈیٹ میں ملتے ہیں ہمیں منڈیٹ بتاتا ہے اگر وہ کہیں نہ کہیں سرکار سے پریشان ہوتا ہے تو سرکار کے خلاف جاتا ہے اگر اسے لگتا ہے کہ میں اس سرکار کے سبسر اور سرکشت ہوں تو سرکار کے ساتھ خلاف جاتا ہے یہ ثبوت ہمیں کم چلوں وپخ سے نہیں چاہیے تیسری بات سب سے مات آ رہا آجائے آ رہا ہوں لیکن آجائے مشر بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جھ چکے ہمارے سمواد دوسری دشا میں ہے یعنی بڑے بڑے دشوں کی ارتفرستہ میں گراوٹ ہے وہ ٹریک پر نہیں ہے بھارت کی ارتفرستہ ٹریک پر ہے اچھا گروت کر رہی ہے لیکن آجائے اپاد دھیائی جی اور وکاس چاہ رہے ہیں یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ آجائے جی یہ اچھا جائز ہے کہ یہ دل مانگے مور اور زیادہ وکاس ہونی چاہیے لیکن تلناتمک روپ سے جو ابھی استhti ہے اس میں سال 2022 کو ہم اپلا بڑش کہیں گے کی نہیں آجائے میشن دیکھیں سال 2022 کو اگر آپ آرثیق مورچے پر سمیٹھنے کی کوشش کریں تو پوری دنیا کے لیے یہ مندی کا سال کہا جا سکتا ہے بہت ساری اگر ہم دیکھیں تو ریسیشن بھلے ہی ٹیکنیکلی انہوں نے ایناؤنس نہ کیا ہو لیکن دو کوارٹر تک اگر آپ نیگیٹیو گروہ دیکھتے ہیں تو اس کو نیگیٹیو زون میں رہنے کے واجہ سے ٹیکنیکلی ارث شاستری ریسیشن کہتے ہیں امریکہ میں یہ دو کوارٹر تک نیگیٹیو میں گروہ چکی ہے یوکی اگر ہم بات کریں تو لگاتار یہ تیسرا کوارٹر ہے جو کی نیگیٹیو زون میں رہا ہے جیورو زون بھی ریسیشن کی طرف جا رہا جرمنی جیسی بڑی روزون پورا پریشان ہے روس اور یورکرین کی جو گیس کی قلت ہے اس کی وجہ سے ایسے میں بھارت کی سب سے تیز رفتار ارث بھنے رہنا اگر اپل لب نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا نیتی موز رہا چلتے 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 کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں میں نیتی ایکس کمیٹی ہوتی ہے وہ کہ رہے ہے کہ ہے اور جو پیرامیٹر ہونے چاہیے ھونے بھوک کار پنجی نیویش کار وہ دونوں ہی نیچے آستر پر آنے والے سمیہ میں دنیا کے سب سے کمجور دیش ارثویستہ کے روپ میں جنہیں بخش دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ آپ انہیں ماف کر دیجئے اس میں بھارت آتا تھا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے بار بار اس بات کو کہنا کہ بھارت کی ارثویستہ بھارت کی ارثویستہ کا آنکھلن جو ہے وہ بھارت توڑوں یاترہ سے نہیں لگا جا سکتا ہے اس کے لئے آپ کو انتراشتی اس طرح پر دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طریقے کا وشلیشن ہوئے اور بھارت کو اس میں کس کٹیگری میں رکھا گیا ہے اور بھارت کو جس کٹیگری میں رکھا گیا ہے آج دنیا کے بلکس دیش آجائے میشر چلتے چلتے کچھ کہنا چاہتے ہیں جلدی سے کہیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر برٹین کو پچھاڑ کر کے ہم پانچویں سب سے بڑی ارثوستہ بنتے ہیں اس میں اگر آپ کو سنتوش نہیں ہے تو 2030 تک کا انتظار کیجئے ہم جرمنی کو بھی پچھاڑیں گے ہم آگے جا کر کے جاپان کو ہی پچھاڑیں گے چاہے کھیل کی کشتر میں اپلپ دی ہو تمام کشتروں میں اپلپ دیا اپلپ دیوں کا سال تو رہا ہے لیکن پھر بھی امید اگر اور ہے تو وہ جائز امید بھی ہے بہت بہت شکریہ آجائے جی جونے کے لیے راجیب جیٹلی جی آپ کا بھی جونے کے لیے اور آجائے میشر آپ کا بھی جونے کے لیے اور انپٹس دینے کے لیے تو یہ آج کی ہماری خاص چرچہ تھی اور اب ہم رخ کرنے والے ہیں ایک اور چرچہ کی اور وہ ہے پاکستان سے بڑی خبر کیونکہ پاکستان میں بڑے آتنگ کی حملے کو لے کر امریکہ اور برٹن کے دو تاواز نے اپنے کرمچاریوں کو الیٹ کیا ہے پاکستان میں یہ الیٹ کیا گیا ہے کہ امریکہ اور برٹن کے دو تاواز کے کرمچاریوں پر حملے ہو سکتے ہیں آتنگ کی حملے ہو سکتے ہیں اسے لیے ان کو الیٹ کیا گیا ہے کرمچاریوں کو پاکستان کی میڈیا میں چھپی خبروں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اسلام آباد بڑے ہٹلوں میں آتنگ کی حملے کی آشنکہ ہے اماریکی دوتاباز نے کرسماس کے چھٹیوں میں ساربجنک سماروں میں شامل ہونے سے اپنے کرمچاریوں کو منع کر دیا ہے پاکستان کے اندر لوگوں کے ذہن میں آج بھی دو ہزار آٹھ کا وہ آتنگ کی حملہ یاد ہے جس کی بھائیوہ تصویر تھی دو ہزار آٹھ میں ویسپھوٹک سے لدے ایک ٹرک نے اسلام آباد کے فائیو سٹار ہوتیل کو نشانہ بنایا تھا اور چوون لوگوں کی ہتیہ کر دی تھی اسلام آباد میں حال میں آتم گھاتی حملہ کر ایک پولیس والے کی ہتیہ کر دی گئی اور کئی لوگوں کو زخمی کر کے آتنگیوں نے وی آئی پی کشتروں میں بھی اپنی موجودگی دکھا دی ہے دو ہزار اکیس میں پاکستان کے الگ الگ حصے میں چار سو بائیس آتنگ کی حملے ہوئے تھے اور اس سال تحریک ٹالیبان پاکستان نے ٹی ٹی پی نے درجنوں آتنگ کی حملے کر کے پاکستان میں اپنے ورچہ سو کو جگز ظاہر کر دیا ہے تو ایسے میں امریکہ اور برٹن کی چنتہ کافی حد تک جائز دکھائی پڑتی ہے ونود مشرہ ہمارے سلاکار سمپادک جھوڑ چکے ہیں اس خبر پر اور زیادہ جانکاری دینے کے لیے ونود جی امریکہ اور برٹن کی چنتہ کتنی جائز کیونکہ جیسے طرح سے پاکستان کا عطیت رہا ہے عطیت ہی کیوں اب ہی جو موجودہ وقت ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا وی آئی پی کشتر میں بھی حملہ کر دیتے ہیں آتنگ کی اس حساب سے امریکہ اور برٹن کی چنتہ تو جائز ہے لیکن یہ بھی بات ہے کہ صرف چنتہ کرنے سے کام چلے گا یا دنیا کے منج پر پاکستان کو سزا بھی دینا پڑے گا نال جی دیکھئے کہ آج جو پاکستان کے میڈیا کے سرکھیوں میں یہ خبر ہے پاکستان میں جو امریکہ ایمبیسی ہے اور اس ایمبیسی کے طرف سے اس کے ویب سائٹ پر ڈالا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس نے اپنے سارے کرمچاریوں کو ایک طرح سے الیرٹ کیا ہے اور اس نے کہا گیا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں یہ چھٹیاں منا رہے ہوں تو کم سے کم یہ کوشش کریں کہ بھیر بھارے جگہ میں یا ہوتل میں یا ایسے ساربزیندک جگہ پر آپ نہ جائیں یہ ایک طرح کا اندیسہ بتایا گیا ہے کہ ایک بڑا آتک کی حملہ ہو سکتا ہے اور اس حملے ہونے کا آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد میں جو یہ دیس کی رب ملکی رازدھانی ہے اور اس رازدھانی میں آج جیس طرح سے کرسمس کی چھٹیاں ہوئی ہیں لوگ اپنے گھر سے نکل سکتے ہیں یا ایمبیسی کے جو لوگ ہیں چاہے وہ جتنے بھی ہائی کمیسن یا ایمبیسی کے لوگ ہیں وہ باہر نکل سکتے ہیں تو ان کو ایک طرح سے یہ ایلرٹ جو ہے وہ ایک طرح سے ڈڑا دیا ہے یہ خوف جگہ گیا ہے لیکن اس کے پیچھے کا ریجن دیکھئے کہ پچھلے چار دن پہلے اسلام آباد کے ہی ایک چیک پوسٹ پر آتک کی نے ایک بڑا حملہ کیا تھا اور اس حملے میں ایک پولیس والے کی حتیہ ہو گئی اور کئی جو لوگ جکھمی ہو گئے تو ایسا یہ لگنے لگا تھا کہ اس طرح کی سب فامنا ہے کہ پورے اسلام آباد میں ایک طرح سے جو یہ کوشی سے ہوئی تھی کہ اس کو ایک بھی آئی پی جون یا ریڈ جون بنا کے کوشیز کی گئی تھی اس ریڈ جون کو لگ بھگ آتک کی نے سیندھ لگا دی ہے اور وہ ایک طرح سے بڑی حملے کر سکتے ہیں رہی بات جو اپنی ریپورٹ میں اب بتا رہے تھے کہ لال جی اس طرح کے افسروب میں بڑے بڑے ہوتل میں اس طرح کے حملے پاکستان نے دیکھا ہے 2008 میں اسی میریٹ ہوتل کی بات آپ جب کہہ رہے تھے تو آپ دیکھیں کہ ایک پورے ٹرک سے لڑا ہوا ایکسپلوسیو لے کے وہ ہوتل کے گیٹ پہ گھوسا اور پچپن چاوان سے زیادہ لوگ اس میں مر گئے تھے اور کئی سو لوگ کی زیادہ اس سے زیادہ لوگ اس میں گھائل ہوئے تھے تو یہ ساری چیزیں یہ تصویریں جو سامنے میں پھر سے یہ بل ہونے لگی ہے سینٹر کو چھتیس گھنٹے تک وہ تاریبان تارے کے آجا کہ تاریبان جو ہے اس نے بندھک بنا کے رکھا تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی جو حالات ہے اس حالات میں پاکستان میں جس طرح سے تاریخ تاریخی تاریبان پاکستان نے جو چنوٹی دی ہے تو اس چنوٹی سے نبتنا ابھی فوج کے لیے اور وہاں پر جو سارے انتجامیاں ہیں ان کے لیے کتنا مشکل ہو رہا ہے جو ان کے کانٹریٹریریزم سینٹر کو بندھک بنایا جاتا ہے اور وہ کچھ چھتیس گھنٹے تک اس میں کابیج رہتے ہیں تو وہ ایک طرح سے پاکستان میں جو یہ محول بنا ہے تو وہ محول کو آپ کہہ سکتے ہیں جو نیشنل آپ یہ ابھی جو سیکریریٹری کانسل کے میٹنگ میں جب ہمارے ایمبیسی بیدیس منتری نے یاد دلائیا تھا جو ساپ جو ہے آپ یہ جان لیجئے کہ صرف اپنے گھر کے کبھی پروسی کو نہیں کاٹتا کبھی کبھی وہ ساپ جو ہے اپنے گھر کے لوگوں کو بھی کاٹتا ہے اور پاکستان میں یہ سامنے میں دکھ رہا ہے لالچلی اور جس طرح سے کہ پاکستان کا اتحاس رہا ہے میں اس لیے بھی یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اتحاس ہے ورطمان ہے اس کے بعد بھی دنیا کی کچھ طاقتوں کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا کئی بار ایف ای ٹی ایف میں بھی پاکستان پر پاکستان کو گری لیشٹ میں رکھنے کے بعد اس میں جو ڈھلائی برد دی جاتی ہے تو دنیا آخر کب سمجھے گی کہ پاکستان جو ہے وہی گھڑ ہے جہاں پر عسامہ بن لادین بھی پائے جاتے ہیں اور جہاں پر تمام بڑے بڑے سنگٹنوں کے آتنکی پائے جاتے ہیں اس کے باوجود پاکستان کو کبھی سہائتہ کبھی ریایت یہ اپنے آپ میں بڑی بیڈم بنا والی بات نہیں ہے مینود جی لازجن جی دیکھئے آپ کے سامنے میں یہ سارے چیزیں تصویر ہے پچھلے ہی سال میں جب افغانستان کی جو چنی ہوئی حکومت تھی اس کو تالیبان نے کس طرح سے کبجہ کیا تھا اور پورے پاکستان میں اس کو لے کے جسد منایا گیا تھا آج آپ کے سامنے میں ہے کہ وہی تحریکی تالیبان پاکستان پورے پاکستان کے جو افغانستان کا بورڈر علاقہ ہے اس علاقے میں آپ دیکھیں کہ تالیبان اور پاکستان کے آرمی کے ساتھ کس طرح کنفرٹیشن ہے کئی پاکستان کے فوجی جو مارے گئے ہیں انزی علاقوں میں اور تحریکی تالیبان جو ہے پاکستان کے اندر میں جہاں جہاں بھی اپنا ان کا یہ ہے وہ کس طرح سے سکری ہے اور پاکستان کو ایک طرح سے چنوٹی دے رہے ہیں یہ الگ بات ہے جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ ایف ایٹی ایف کے جو سکتی کے کارن وہاں جو لسکرے تیبہ ہو یا جیسے محمد کے گروپ ہو ان پہ کابو پانے کی کوشش کی گئی تھی یا بتایا گیا تھا کہ یہ دونوں کا جو فنڈنگ ہے اس کو جو ایسٹیٹ فنڈنگ ہے اس کو روکا گیا ہے لیکن وہی لوگ ہیں جب اس میں کو فوج کو چنوٹی لیے دیکھ رہا ہے لازم جی بہت بہت شکریہ ونود جی جوڑنے کے لیے اور اس پر چرچہ کرنے کے لیے تو ہمارے سلاکار سمپادک ونود مشیل جوڑے تھے کہ پاکستان میں کس طرح سے امریکہ اور برٹن نے اپنے کرمچاریوں کو alert کر دیا ہے کہ وہ باہر نہ نکلیں آتنگ کی حملے کا خطرہ ہے تو یہ تو رہی پاکستان کی بات لیکن ہمارے یہاں سے ایک بہت اچھی خبر ہے اور وہ اچھی خبر ہے کہ بھارت سرکار کی نمامی گنگے پر یوچنا کو ملا ہے یو این ای پی کا award یعنی کی ویشوک پہچان نمامی گنگے کو وش ویسٹر پر ساراہا گیا ہے اور یو این ای پی کا سنگتراسٹو کے یو این ای پی کا award ملا ہے دنیا کے ٹاپ ٹن وائلڈ ریسٹوریشن فلیکشپ پریاسوں میں نمامی گنگے بھیان کو شمار کیا گیا ہے دنیا کے ایک سو ساٹھ پریابرن سنگرکشن کارکرموں میں سے نمامی گنگے پریوجنا کو سروشریشت چنا گیا ہے تو وشوکی سروشریشت پریابرن سنگرکشن سنستانے کیا نمامی گنگے کو سمبانی اور پردھان منتری نریندر مودی نے بھی من کی بات میں یو این ای پی award کا خاص طور پر سال دو ہزار چودے میں گنگا سنگرکشن کے لیے نمامی گنگے ابھیان کی شروعات ہوئی تھی اور گنگا اور سہائک ندیوں کے پنردھار کی پامیاب پہل ثابت ہوئی ہے یہ نمامی گنگے پریوجنا تو گنگا سنگرکشن کے پریاسوں کو یہ ویشوک سطر پر مانتہ ملے اس award کے دوارہ جب نمامی گنگے کو یو این ای پی کا award ملا ہے جائے پارستیتی کی تنتر کو بچانے کے پریاسوں کو انتر راستری اس طر پر سراہا گیا اور یہ award اسی کا پریچائک ہے یو این ای پی کے دس ماپ دنڈوں پر کھرا اترا نمامی گنگے ابھیان تو نمامی گنگے ابھیان میں جن بھاگیداری سے یو این ای پی بھی ہوا اتساہت گنگا ندی میں ڈالفن اور جیوان کی واپسی کو جیوان کو سنگرکشت کرنے کے لیے سراہا گیا جن گنگا ارث گنگا عویرل گنگا نرمل گنگا سے مل کر بنا نمامی گنگے ابھیان اور اس میں چالیس کروڑ لوگوں کی روزی روٹی جڑی ہوئی ہے تو پردھان منتری نریندر مودی نے من کی بات میں اس آوارڈ کو لے کر جو کچھ کہا ہے اسے پہلے سن لیتے ہیں ینایٹیڈ نیشن نے نمامی گنگے میشن کو ایکو سسٹیم کو ریسٹور کرنے والی دنیا کے ٹاپ ٹین انیشیٹیوز میں شامل کیا ہے یہ اور بھی خوشی کی بات ہے کہ پورے بیشو کے ایک سو ساٹ ایسے انیشیٹیوز میں نمامی گنگے کو یہ سممان ملا ہے نمامی گنگے ابھیان میں گنگا پرہریوں اور گنگا دوتوں کی بھی بڑی بھومی کا ہے وہ پیڈ لگانے گھاٹوں کی سفائی گنگا آرتی نکڑ ناٹک پینٹنگ اور کبیتاؤں کے جریے جاگروکتہ پھیلانے میں جھوٹے ہیں اس ابھیان سے بائیو ڈائیورسٹی میں بھی کافی سدھار دیکھا جا رہا ہے ہمارے ساتھ چندر شیکھر جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ اس خبر پر اور زیادہ چرچہ کرنے کیلئے چندر شیکھر ایک بڑی اپلبدی کی بات اور خاص طور پر آپ نمامی گنگے سے جڑے کبرج کو کافی دنوں سے کرتے رہے ہیں اس ابھیان کو جس طرح سے ویسوی ستر پر سوی کاریتہ ملی جس طرح سراحنا ملی پرسکار ملا کرے گا یہ امید کر سکتے ہیں چندر شیکھر لالچند میں جوڑنا چاہوں گا کہ دوزاد چودہ میں جب یہ کاریکرم کی شروعات ہوئی تھی تب کافی لوگوں نے اپنی پرتگریہ اس میں دی تھی لیکن آج جب اس پرکار سے ریکارگنیشن ملتا ہے اور ورلڈ لیول پر اس کو مانتہ پرداز جب ہوتی ہے تب چیزیں سامنے آتی ہیں اور دیکھتا ہے جو لگاتار ایک گنگا سنڈکشن کا جو پریاس کیا جا رہا تھا وہ کیول ایک ندی کو بچانے کا پریاس نہیں تھا بلکہ دیش کی چالیس کروڑ کی جو آبادی ہے جو اس کی ارثوستہ مانا جائے کہ کیندر رہا ہے وہ گنگا ہے اور اس میں جتنی بھی جس میں اگر سے اگر دیکھی جائے ایکٹیوٹیز اگر دیکھی جائے اگر اس میں اگر آپ کام کیا جاتا ہے تو کافی آرتھیک روپ سے بھی کافی شک کیا جا سکتا ہے گنگا اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو رہنے واجے لوگوں کے لیے تو یہ آرتھیکی تنتر کو بچانے کے لیے اور پاستیتی تنتر کو بھی بچانے کے لیے یہ ایک بڑی بحر کی گئی تھی اور اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پرکار کا جب ریکنگریشن ملتا ہے تو نشو طور پر اس کام کو بڑھانے میں کافی اور سولیت دیکھنے کو ملے گی لگاتار گنگا کے گھاٹوں کے کنارے آپ دیکھیں کہ کس پرکار سے جتنی بھی سانسکرتک ہماری دھروہ رہا ہے ان کو بچانے کا پریاست کیا گیا وہاں پر گھاٹوں کا نرباند کیا گیا ہے گنگا سے کس پرکار سے کنیکٹ کیا جا سکے لوگوں کو جوڑا جا سکے اس کو لے کر پریاست کیے گئے اور جب یونی پی کے جب ریپرزنٹریٹیو اس اوارڈ کو کے بارے میں جانکاری لینے کے لیے جب یہاں پر وہ آ رہے تھے تب انہوں نے دیکھا کہ جو دس بڑے بڑے ماپدند تھے ان کو ماپا جب یہاں پر جا رہا تھا تو وہ بڑے حیران تھے کہ اس اتنے بڑے لیول پر جنبھاگیداری جو ہے وہ گھاٹوں پر دیکھ رہی تھی گنگا سے جوڑے پریاز جو جل رہے تھے ریوامی گنگے کے تحت ان میں دیکھنے کو مل رہی تھی اور جس پرکار سے گنگا میں ڈالفن کا آنا اور کچھوں کا آنا اور کئی ایسی پرجاتیاں ہیں جلیہ جیوہوں کی جو یہاں پر پھر سے گنگا میں واپس لوٹ کر کے آئے ہیں تو یہ جو سینٹر فک پیمانے پر بھی جب اس کو ناپا گیا تب دیکھا گیا کہ ایک بہت بڑا اس کو آپ مانگ سکت چلیے کہ ایک وجہ ناپا گنگے کی مانگ گئی اور اس کو دیکھ کر یونی پی کے جو ریپریزنٹریٹ سے کافی اتصاہیت تھے اور کافی حیران بھی تھے کہ اتنے بڑے لیول پر جو یہ کام کیا جا رہا تھا اور نشی طور پر زمینی اس طرح پر دیکھنے کو بھی مل رہا تھا اور جیسے کہ آپ نے بات کی کہ کتنا یہ آگے بڑھ پائے گا تو جیسے کہ پردان منتری نے بھی من کی بات میں بات کی کہ جس پرکار سے وہاں کی ارثوستہ کو جوڑنے کے لیے جس پرکار سے کام وہاں پر کیا جا رہے ہیں اور جلچ نام سے جو یوجنہیں بنائی گئی ہیں اس میں تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ موٹیویشن ملے گا نمامی گنگے کے تحت جی چند شکر جس طرح سے کی ایک سو ساٹھ پریابرن سنگرکشن ابھیان کارکرموں میں سے اس کو سب سے اول چنا گیا نمامی گنگے کو یہ اپنے آپ میں پوری دنیا کے سامنے ایک مثال ہے نمامی گنگے کارکرم تب ہی اس کو یہ اپلپدھی حاصل ہوئی ہے جی بلکل میں وہی کہہ رہا تھا لالچن جی یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا موڈل ہے کیسے پرکار سے ہم نے دیکھا کہ دو ہزار تیس تک جو کی سوچتہ کو لے کر ایک پورا گول رکھا گیا تھا یون کے دوارہ اور ہم نے کافی پہلے اس کو اچھیف کر لیا تھا اسی طریقے سے جل سے جڑا ہوئی جو مہتوپون ایک گول ہے دو جاتیس تک اس سے پہلے ہم اس کو اچھیف کرنے کے اور جس پرکار سے آگے بڑھ رہے ہیں اس میں گنگا سنڈکشن بھی ایک بہت بہتوپون ایک پڑاو ہے اور اس میں جب ہم گنگا میں نے کہا کہ گنگا اور اس سے سہائق جو ندیاں ہیں ان کو بچانے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک آپ ساتھی ساتھ ایک بڑی آبادی کو بھی اس میں آپ کور کر رہے ہیں گنگا کے گھاٹ کے دونوں کنارے آپ دیکھئے دس دس کلومیٹر پر آپ اورگینک کھیتی کر رہے ہیں تو آپ اورگینک کھیتی کر کسانوں کی آئے کو بھی دھوگنا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وہاں پر اگر آپ وہاں پر لاغو کر رہے ہیں تو وہاں پر سچتا کو لے کر بھی کام کرنا ہے وہاں پر وہاں کے لوگوں کو وہاں کے آس پاس گھاؤں کو ایک موڈل ویلیج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نکر ناٹک کر رہے ہیں آپ تمام جو جنہ ہیں وہاں پر لاغو کر رہے ہیں تو یہ ایک اپنے آپ میں ماننے کے چلیے کہ موڈل ویلیج کئی سارے جو ہیں اور یہ اپنے آپ کو بہت دیشی یہ ابھیان بھی ہے کیونکہ پریابران سنگریکشن جلیجیب سنگریکشن اس کے ساتھ اتنے کروڑوں لوگوں کی روزی روٹی جوڑی ہوئی ہے اسی کی یہ اسوی کاریتا ہے بہت بہت شکریہ جوڑنے کے لیے چندر شکر اور اس خبر پر بستار سے چرچہ کرنے کے لیے تو اسی کے ساتھ آج کے اس وقت میں اتنا ہی ہے لیکن کل پھر ہم اسی وقت لے کر حاضر ہوں گے اس وقت فیلحال دیجئے پوری ٹیم کو انمتی لیکن ڈی ڈی نیوز پر خبر اور کار کرموں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے نمسکار